موسیقی اسلام علیکم ایک دفاہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پاکستان لاؤنج میں میں ہو نور الحدہ عارف اور آج میرے ساتھ دکنفائید گیست ہے ایک دارڈ ۔ 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 جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں جانیں گے آپ کے بارے میں جانیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کا بنیادی سوال بنیادی سوال میرے مشپن سے مطلق ہے ہال سے مطلق ہے یا جو میں دوران ملازمت اس سے مطلق ہے تو جیسے آپ کہیں گے تو وہ پھر میں اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ آپ نے ہمارا سمندر خوزے میں بند کر دیا ہے تو آپ نے کر دیا ہے آپ نے ہمارا سمندر خوزے میں بند کر دیا ہے ہم آپ کے بارے میں ان ڈیپتھ جاننا ہی اسی لئے چاہیں گے تاکہ آپ کو دیکھنے والے آپ کے جو فولوورز ہیں جو آپ کو کافی ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے صرف آپ کی جوب پوزشن کے طور پر آپ کو جانتے ہوں لیکن ضرور یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ وہ آپ کو تھوڑا سار ڈیٹیل میں جانے میں یہ کہوں گا کہ میں نے آنکھ ایک علمی گھرانے میں کھولی میرے دادا سید محمد شاہ محروم وہ خود بھی بہت عالم فارسی اردو عربی پشتوں ان تمام زبانوں پر انہیں حبرور حاصل تھا انشاءاللہ اور ان کی لائبریری میں اس وقت کے اندستان اس وقت ایک تھا پاکستان اندستان تو اس کے سب جو بولانا بلکلام آزاد ہو گئے ان کی الحلال البلاغ اس قسم کے رسالے پڑے ہوتے تھے تو اسی طرح سے جائنٹ فیملی تھی میرے کوئی والد سمیت سیون سات چچا تو ان میں بھی ہر ایک نے مختلف جگہ سے پڑھائی کی تھی تو ان کی بھی کتابیں وہاں پر پڑی ہوتی تھی تو مجھے موقع ملتا تھا اسکول میں بھی تھا لیکن ماحول علمی تھا تو وہاں پر ڈیبیٹس بھی ہو جاتی تھی ہمیں جب سب آتے تھے تو چچا اور جب کوئی فنکشن ہوتا تھا تو سب کو کھڑا کر دیتے تھے کہ جی آپ تقریر کریں تو اس طریقے سے ہم اور ایک ماحول پھر وہاں پر اس زمانے میں ٹی وی پہ بڑے شفر ہوئے آپ ٹی وی سے بن سلے گئے ٹی وی پہ کسوٹی اور اس قسم کے پروگرام ہوتے تھے تو ان کو ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے پھر خود بھی ہم وہ کسوٹی پروگرام کرتے تھے وہاں پر بھائی بھی تھے کزنز بھی ہوتے تھے تمام تو اس چیزوں نے ایک شوق پیدا کیا ایک تو نسابی کتابیں ہیں اس کے علاوہ غیر نسابی تو وہ بھی ہم پڑھا گئے ناؤلز خاص کر اور زمانے میں فیروز سنز والے چھاپتے تھے پھر شیخ مقبول اینڈ سنز تھی ان کی کتابیں ہوتی تھی تو وہ ہم پڑھتے تھے پھر آہستہ آہستہ ایک ایسے دور تھا پھر خبارات ہم پڑھتے تھے بڑے شوق سے پھر آہالات سے جب آگائی ہوئی تو پھر ہم نے مختلف شخصیات کی آٹو بائی گرافیس پڑھنا شروع کی پھر ان سے ہم متاثر ہوئے ان میں ایک نام آتا ہے خان عبدالغفار خان باچا خان ان کی جو عدم تشدد کی ایک تحریک تھی اسے پھر ہم متاثر ہوئے پھر اس وقت دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک طرف کول وار کا زمانہ تھا تو ایک طرف سرویٹ یونین تھا ایک طرف تو ایک طرح کی پسند اور قدابت پسند یہ باتیں یہ بڑے ڈسکشنز ہوتی تھی قومی جمہوریت اور عوابی جمہوریت مختلف اس قسم کی جب ہم نے کالیج اور یونیورسٹی میں قدب رکھا تو اس وقت یہ بات سو مباعثے تھے تو پھر ہم نے وہ قتب پڑھنا شروع کی سوشلزم کیا ہے نیشنلزم کیا ہے کامنیزم کیا ہے بولانا بودودی صاحب کی بھی ہم نے پڑی کی ایک چھوٹی سی پرسپیکٹیف سے نکل کے آپ نے گروبل پرسپیکٹیف کو دیکھا اور وہاں پر آپ نے یہ جو ایڈیاز یا ایڈیالوجیز ان کو ہم لاب اس ٹائم پہ کہہ سکتے ہیں ایک پوسٹ موڈرنسٹ ایرا was getting divided into these different ideas and you took it into account کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں جی آہ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ زندگی یہ بڑی مختلف اجزا کا نام ہے کتب ہے لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ خاص کر ایڈیوکیشن کے مطلق ایک عالم نے کہا ہے کہ یہ آپ کی ذہن اور جسم کی تربیت کا نام ہے کس لیے زندگی کے لیے تو جب ایک طرف تو آپ ذہنی لیاسے جب کرتے ہیں تو آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہو تو اس پہ پہ دوسری طرف جسمانی اس کے لیے آپ کھیل کود اس پہ واک بھی شامل ہے جمناسٹک بھی شامل ہے اس پہ کرکٹ بھی ہے فٹوال بھی ہے تو سکول اور اس زمانے میں یا محلے جہاں پر ہم رہتے تھے تو اس وقت کے حساب سے بھی جتی بھی تفریق کے جتی بھی سابان تھے اور کھیل تھے وہ سب بھی میں نے اس وقت بھی کیے میں نے فٹوال بھی کھیلا ہاکی بھی کھیلی کرکٹ بھی کھیلی گلی دنڈا بھی کھیلا پتک بازی بھی کی یہ تمام جتنے بھی اس کے سب کی کھیل ہیں آج کل اکثر لوگ منہ کرتے بچوں کو باہر نکلنے سے لیکن ہم نے یہ چیزیں اس تمام کی ہے اور شاید پھر اس وجہ سے جو زندگی کی ابلی جو تصویر ہے اس کو پھر میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ ایک کھا کب ہے آپ کو پیش کر رہو اپنی بچپن کا اور کیسے میں نے وقت گزارا اور سمہاو اللہ وی آپ اس بیگراؤن کو لے کر ونیو کیم انٹیو پروفیشنل لائف تو پروفیشنل لائف میں آپ نے اور بھی زیادہ صرف اس چیز کو کنٹریبیوٹ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے سیکھا میں آپ کافی جگہ پر آئی جی ڈی آئی جی رہ چکے ہیں ڈیفرن ڈسٹرکٹ سب خیبر پختون ہوا اور آپ نے وہاں پر اپنی کافی ہدتک سوشلیز کیا ہے لوگ چانتے ہیں آپ کو لوگ آپ کو بہت ہی ایک you know ایک specific terminology use کرتے ہیں ایک تنک تنک کے نام سے آپ کو جانتے ہیں and to some luck or whatever you would call it you eventually became a part of and in your heading think tank as well which by the way جو پاکستان کا national think tank ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں سر جناب ان کو ہٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں دنیا میں جہاں ریاست ہوتی ہے ریاست ریاست کی اپنی زیبہ واریاں ہوتی ہیں اور ریاست کے ساتھ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس وہ پولیڈکس کے ڈاپن میں آتے ہیں جی بالکل تو سیاسی جو باتیں بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ پھر پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں جی اور آج کل دنیا میں خاص کر آپ دیکھتے ہیں امریکہ کو دیکھیں برطانی یورپ میں تو وہاں پر اب think tank بھی بنے ہوئے ہیں جو کہ مختلف قومی ایشوز کی اوپر جو لوگوں کی سیاست صحت آہ گورننس کلائمیٹ چینج ہے یہ تمام جتنی بھی ایشوز ہیں ان کی اوپر ڈیلیبریٹ کرتے ہیں آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں ایک ڈائیلوگ کو ماحول پیدا کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ریکمینڈیشنز بھی دیتے ہیں تو وہ پھر سیاسی جماعتیں اور حکومتیں اگر صحیح معنوں میں حکومتیں ہوں اور وہ اوپن ہوں آہ نئی آئیڈیاز کو ایکسپٹ کرتے کے لیے باعث نہ ہوں تو وہ پھر ان کے سب کے think tank سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم نے بھی یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے اور یہ non partisan ہے broad based ہے کہ جتنی بھی قومی ایشوز ہیں جو کہ براہ راست عام آدمی کی زندگی کو بتاثر کرتے ہیں تو ان ایشوز کو پروفیشنل ہائیلائٹ کیا جائے چینلائز کیا جائے اور لوگوں کو بھی سینسٹائز کیا جائے اور حکومت کو بھی سینسٹائز کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو بھی سینسٹائز کیا جائے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک خاص narrative کے ساتھ اس کو چینلائز کریں اور اس کو آگے بنائیں تو basically آپ نے جو ہمیں وہ third person perspective کے بارے میں تھوڑا سا بتایا یہاں پہ کہ آپ کا جو think tank ہے یا جو آپ کی یہ ایک effort ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ مسئلے کے اندر سے ہٹ کے آپ اس کو تھوڑا سا دور سے اگر explain کرتے ہیں تو آپ ایک third person perspective government کو بھی provide کر سکتے ہیں state کو بھی provide کر سکتے ہیں لوگوں کو بھی provide کر سکتے ہیں and that is pretty amazing in itself کیونکہ اگر think tanks کو usually دیکھا جائے تو وہ مسئلے کی depth میں تو چلے جاتے ہیں لیکن when they have to come out and explain that perspective آگے تو to some extent they feel there میں آپ کو مثال دوں گا حال ہی آپ higher education کو لیں جی پچھلے دنوں university of پشاوہ میں اساتح زکرام ہمارے وہ ہڑتال پہ تھے ہمہم سڑکوں پہ آئے جی منٹلاتی charge بھی ہوا اور اسی طرح باقی universities ہیں ان وہاں پر وہ financial crisis اب thin time کا کام یہ ہے کہ وہ higher education اور دنیا میں آج کل ہم اداروں میں human resource کی بات کرتے ہیں اور human resource سب سے بڑا asset ہوتا ہے اگر اچھا دنیا میں جتنے بھی ترکی آفتہ ممالک ہیں اگر وہ آگے بڑھے ہیں کیونکہ ان کی human resource quality کی ہوتی ہے چاہے وہ skilled ہو چاہے وہ academic ہو تو اسی طرح سے ہماری university یہ highest seeds of learning ہے تو آج کل ہم knowledge economy بھی بات کرتے ہیں تو یہ کون produce کرتے ہیں یہ universities produce کرتے ہیں تو اب ان چیزوں کو study کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ crisis کیوں پیدا ہوئی اور یہ crisis کا حل کیا ہے ان universities کو کیسے viable بنایا جا سکتا ہے اور یہ خود چونکہ autonomous bodies ہے قانون کے نیچے independent ہیں تو یہ viable بھی ہو independent بھی ہو اور اپنے لیے self financing بھی کر سکے تو یہ ان چیزوں کی اوپر ایک مقالبے کی ضرورت ہے اور ایک راستہ نکالنے کی ضرورت ہے اسی طرح دیکھیں ابھی covid آیا جی نائنٹی دی ایک بہت بڑا challenge تم دنیا کی تمام governance جتنی بھی ہے ایک challenge سب کے لیے challenge تھا اب آپ دیکھیں کہ اس پہ میرا article بھی آیا ہوا ہے pandemic and challenges of governance بلکہ university کے حوالے سے تھا اب اگر آپ برطانیہ کو اٹھا کر دیکھیں وہاں پہ انہوں نے vaccine اجاب کی اس پہ پہل کس تھی کہ university نے کیا آخر سوڑ بلکل جی ٹھیک ہے آپ russia کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی ان کے جو academic institute تھے انہوں نے اس پہ research کی ہے اسی طرح ایسے امریکہ میں انہوں نے اس پہ research کی ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں خیبر medical universities بھی ہیں یہ سباری صوبے بھی بھی ہے پجاب میں بھی ہے ہر جگہ medical universities بھی ہیں پشاور universities میں pharmacy بھی ہے بائیو technology بھی ہے بابا آپ کتنے شعبے ہیں لیکن ایک university نے بھی یہ جسارت نہیں کی کہ وہ اس پہ کوئی research کریں کوئی ڈی چیزیں جات کر کے دیں کوئی ویکسیدیں جات کر کے دیں تو یہ اب ایک primary school بھی college بھی اور ایک higher seat of learning university جس کو ہم کہتے ہیں فرق کیا ہوا پھر تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم نے یہ sensitize کرنا چینلائز کرنا ہے کہ universities کو آپ صحیح مانو میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک قائد عاظم university کا میں آج اشتہار دیکھ رہا تھا اس نے بڑے فخر سے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں number one ہے اور دنیا میں qs ranking اس کی three eighty six ہے کہ three eighty five ہے پوری دنیا میں قائد عاظم university باقی universities کہاں پر ہیں تو جب آپ باز وقت وہ فیکلٹی development کے لیے اشتہار دیتے ہیں تو باز وقت لکھا ہوتا ہے کہ جی آہ دنیا کی قبض کم دو سو جو top ranking universities میں تو اس میں آپ کے admission لیا ہو تو تب اب آپ کو دیں گے اور آپ کی اپنی university three eighty five پہ ہے تو یہ اب سوچ سے کا فکر کا مقام ہے پھر ہم آتے ہیں اس صوبے کے یہاں پر بیعث ہو رہی ہوتی ہے ای جی این قاضی فارمولا ایریئرز یہاں پر بات ہو رہتی ہے کہ nfc national financial commission یہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آہ water record اس طرح بنا ہوئے آہین میں آہین کی بات کر رہا ہوں اب اس پہ awareness کی ضرورت ہے کہ ہمارا آہین کیا کہہ رہا ہے آہین نے یہ کس طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے یہ ابھی ہم نے نام ابھی چل رہا ہے newly merge tribal areas ٹھیک ہے اب وہ مرشد ہو گئے آہین نے ایک article 25 اور یہ مرشد ہو گئے what next تو اب یہ ہے کہ ان کی کیا خواہشات تھی وہ کیا چاہتے تھے وہ کیسے ہوگا نہیں ان کے ساتھ صرف ہو گیا تو اب یہ thin tanks کا ایک زبواری بددی ہے کہ ان پہ chanelize کریں sensitize کریں لوگوں کی وہاں کی لوگوں کی آرابی لے thinkers جو وہاں پر بولے والے experts ہیں وہاں پر ہیلتھ کا بھی ہوگا وہاں پر ایکنومکس پہ بھی ہوگا دوسرے بھی ہوگا وہ اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہو اور اس کی recommendations وہ حکومت کے پاس بھی جائیں وہ سیاسی جباتوں کے پاس جائیں totally totally ایک چھوٹا سو سر بریک لیتے ہیں uh... thank you موسیقی 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 اکھتر علی شاہ کے ساتھ اور ان سے ہم جہے کافی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے اور دی ٹاپکس ہے گٹنگ مور ان مور انٹرسٹنگ بائی در مینٹ تو ہم واپس آتے ہیں ان کی جو امرجڈ اریئرز پہ تھوڑی بہت انسائٹ ہے ان سے وہ لیتے ہیں اور دنگل سوچھ تو سمکھنگ دفرین جی سر ٹھنگ ٹانکس کی ہم لگ سر بات کر رہے تھے اچھے ہم بات کر رہے تھے میں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں جن ایک پرسپشن ہوتا تھا کہ کوئی اس کو یاقستان کہتا تھا کوئی اس کو انگوارن سپیسز ایک تاثر یہ تھا شاید وہاں پر حکومت نہیں ہے لیکن یہ تاثر بھی غلط تھا اگزیجریٹڈ تھا کیونکہ وہاں پر حکومت کے تمام ادارے تھے ایریگیشن تھا صرف ایک عدالتی یہ جو حبارہ عدالتی نظام ہے یہ نہیں تھا ایک پولیسنگ یہ والا پولیس والا پولیس ٹیشن والا نہیں تھا تو اور باقی جو ڈاز بھی پاس ہوتے تھے اسیمیلی پاس کرتے تھے صبحی یا قومی اسیمیلی اس کا ڈریکٹ وہاں پر اطلاق نہیں ہوتا تھا جب تک پریزیڈنٹ سپریٹ کوئی نوٹفیکیشن نہ کر دے کیونکہ پروینشل جو سیچویشن تھی وہ ان پہ اپلے کیبل نہیں تھی قومی جتنی بھی لاوز پاس ہوتے تھے یہ اس کو فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایس کہتے تھے یہ ایک سیپرٹ سٹیٹس تھا سپیشل سٹیٹس تھا تو وہاں پر ان قوانین کا اطلاق پر دی ہے جب تک پریزیڈنٹ سیپرٹ نوٹفیکیشن نہ کرے تو اب جب یہ آئین میں تربیم ہو گئی پچیسوی اس کے بعد اب تمام قوانین کا اطلاق وہاں پر ہوتا ہے اسی وجہ سے وہاں پر اب پولیس کا نظام بھی چلا گیا ہے اسی وجہ سے وہاں پر اب عدالتی نظام بھی چلا گیا ہے یہ دو چیزیں تو ہو گئی وہاں ہماری صوبائی اسیمبلی میں ان کو نمائندگی بھی مل گئی اب وہ سٹیک ہولڈر ہو گئے ہیں صوبائی حکومت نے ان کے ایم پی ایز بھی آ گئے ہیں لیکن یہ ایک جو ہزار جو چینیز پروورب ہے اے جرنی آف تھاؤزنڈ مائل سٹارٹس پر دا فرس ٹیپ یہ ہم نے یہ فرس ٹیپس تو لے لیے لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بنیادی جو لوگوں کی خواہشات تھی کہ وہاں پر ان کی معاشی اور سماجی زندگی پر تبدیلی آئی گی وہ معاشی لیا سے کیا ہے کہ وہاں پر روزگار کے مواقع پر بہتر سماجی لیا سے یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کے مقابل وہاں پر اٹھتیس فیصد لٹریسی ریٹ ہے اور خواتیب میں تو وہ کوئی اٹھارہ یا سولہ پرسنٹ ہے اسی طرح ساف پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پر پیشنٹ اور بیڈ ریشو جو ہے وہ باقی عزلہ کے مقابلے بے سیٹل وہ کم ہے تو اب حکومتوں نے وہاں پر جو ان لوگوں کی ایک انقلاب خواہشات میں لیا گیا ہے اب ان کی خواہشات کے مطابق ہم نے وہاں پر اقدامات کرتے ہیں اگر اس طرح سے نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ایک زمانے میں پڑھا کرتے تھے پلٹیکل ڈیولپمنٹ ان تھرڈ ورڈ کنٹریز ان پارٹیکلرلی تو وہ کہا جاتا تھا کہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کا ایک علبیہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی لیڈر جو ہیں وہ لوگوں کی خواہشات میں ایک انقلاب لے آتے ہیں اور دنیا بھی اب بحدود ہو گیا کہتے ہیں ایک گلوبل ویلیج ہے تو لوگوں کو ہر اچھی چیز سامنے نظر آئی ہوتی ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ اچھی چیز اس کو بھی بھی اثر ہو تو جب یہ لیڈرز حکومت میں آتے ہیں سیاسی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو یہ پھر وہ جو خواہشات میں انقلاب آتا ہے اس کے مطابق ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی وہ جو احساسات ہوتے ہیں خواہشات ہوتی ہیں وہ ایسا ایسا وہ مایوسی میں بدلنا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایک ویشس سرکل ہوتا ہے پھر وہاں پر رییکشن آتا ہے وہاں پر تحریکی چلتی ہیں تو یہ اسی وجہ سے اگر یہ نہ کیا گیا تو ببادہ پھر ہمارے قبائل علاقے یہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں جن کے خواہشات میں انقلاب آیا ہوا ہے خاص کر جو نئی جینریشن ہے اور یہ ہماری عبادی کا اب تو کوئی ستر فیصد حصہ ہے تو وہ لوگ پھر سڑکوں پہ ہوں گے وہ پھر احتجاجی تحریکیں کریں گے وہ ہو سکتا ہے کہ آئین سے مارواہ قسم کی تحریکیں شروع کریں تو اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ہم اس پر فوکس کریں ہم کافی حد تک دیکھ بھی چکے ہیں کہ یہ آگے اس لیول تک جائے کیونکہ جب آپ تحریکوں کی بات کرتے ہیں تو تحریکیں ہم دیکھ چکے ہیں اگر ان چیزوں کو ٹائم سے طریقے سے ہنڈل نہ کیا گیا تو ای بلیو دیکھیں نا ہم اس پاکستان میں مختلف قسم کی آپ نے ملٹنسیز بھی دیکھی ریڈیکلائزیشن دیکھ رہے ہیں مذہبی بھی ہیں لاسانی بھی ہیں دوسری بھی ہیں مختلف اس کی شکلیں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ خاص کر جو ہمارے معروضی حالات ہیں جس میں کہ خاص کر یہ معاشی اور سماجی جو لوگوں میں ایک احساس بحرومی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا پروپیلنگ فیکٹر ہوتا ہے تو ان فیکٹرز کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو توٹلی آچھا سر اب یہ ڈپریسنگ چیزیں تھوڑا سو سائٹ پہ کر دیتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے یہ چیزیں ڈسکس کرنا لیکن ونڈ کمس ڈاون تو تو یہاں جاں کیا ہے آپ کچھ سرول کر سکتے ہیں میں اس ٹائم پہ کچھ بھی کر سکی ہوں تو میں ابھی اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ تھوڑے سی کیوٹ لٹل قسم کی سوالات پہ پوچھوں گی مجھے یہ بتائیں سر آپ کا بچپن تو آپ نے بتا دیا ہے کہ یہوڑے پڑھا کو بچہ you used to sit in the library and you were a bookworm no no i don't say this i was a bookworm at the same time i said that میں نے گلی ڈنڈا بھی کھیل ہے میں نے پتک بازی بھی کیا ہے میں نے فٹوال کرکٹ تمام میں even university میں law college کی ٹیم میں law college کو کرکٹ ٹیم میں ٹورنمیٹس میں ریپیزنٹ کرتا رہا ہوں that is interesting تھوڑا سا اب اس کے بارے میں بتائیں میں law college میں فیل میں ونر رہا ہوں اور پیوے فائنل میں میں رنہ راپ رہا ہوں میں نے university میں as a student student politics بڑے برپور اداس بھی کیا university اور خاص کے صوبے میں کسی college کی ایسی دیوار نہیں ہے جس کی اوپر میں نے تقریر رہا ہوں ایسے college نہیں ہے جس کی auditorium میں even میں جلاہ college کے halls میں 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 نے تقریر کیا home electronics میں بھی کیا ہے medical college میں بھی کیا ہے پرش ہر department میں نے تقریریں بھی کیا ہے تو آپ ایکسر ایکٹریکلر ایکٹویٹی اور سترلی میں جو jurist سالہ یار دی جنرل اس کے ایڈیٹر رہا ہوں نائس نائس اچھا وہ کتنے ٹائم تک آپ رہے ہیں وہ ہر سال دو سال ہوتا ہے تو جو فائنل یار میں تھا تو اس وقت میں مقابلہ ہوا میں ایک ایک کمیٹیشن میں اور مجھے انگلیش کا پر ایڈیٹر بلایا گیا نائس ایکٹویٹی 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 جنرلی جنرلی لوگ جنرلی ہم دس دس گھنٹے کسی ٹوپک پہ ہوتا ہے تو وہ سب سے مشکل کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے بیچے پھر نہ کہ اگر اگر کوئی اپنی غزل دو نظم دو کوئی ایسے لکھ کر دو تو وہ بڑا مشکل ہوتا تھا میں نے یہ ساتھ کیا کہ ہمارے بڑے اچھے ٹیچر میرے رہے ہیں پڑھ سائنس دپارٹمنٹ ڈاکٹر رسار سام تو میں نے ایک سیٹ اف قیشن ستیار کیا تو وہ ایک خاص ریو پائن کے تھے اور خلا بخش مولانا شرف صاحب تھے وہ ایک خاص نقطہ نظر کے تھے تو دونوں سے میں نے انٹریو کیا وہ اور وہ ہی اسی طریقے سے پھر میں اس کو اپنے جورس میں پبلش کیا اگر یہ 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 کہہ رہے ہے جی ہاں اس کے سب کی اور پھر ساتھ ساتھ میرا اپنا آرٹیکل تھا ایک ایک آرٹیکل آپ کہیں گے شارٹ سٹوری ٹائپ تھا اس کا انوان تھا بال تاثر تھا تو یہ میں نے ایک سیمبولیکلی یہ چیز لکھی اور ابھی وہ شخص ایک بہت ہائیس شیٹ آف پہ بیٹھا ہو ہے وہ میں یہ کہہ رہا رہا کہ اس زوادے کی تخلیقی میں آپ کو ایک بات بتا رہا رہا پوائٹس کے بارے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں لکھ لیتے ہیں تو وہ ایمورٹل نے ایمورٹلائز 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 نہیں لکھا اس کا ساہر دیانوی نے باقیدہ لوگوں کو پتے کس کے بطلے لکھ تھا ان کا ایک بڑا مشہور گیت ہے غزل ہے وہ گائی جاتی ہے کافی رائٹر سے یہ کر چکے یا مجھ میں اتنی جورت نہیں ہے جیسے جوش ملی آبادی کی یاد کی بارات ہے تو اس نے بڑے کھل کر جو کچھ اس نے دیکھ ہے اس نے وہ بادی کی چھپا ہی نہیں ہے جی برکل آہ یہ یہ ایمورٹلائز کھلی 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 رائٹنگ I believe there is this paradise gained, paradise lost. These are two very prominent pieces of writing and you know who they are about. یہ تو Milton کی ہے پیرٹن کی ہے John Milton کی ہے and he has given his best. no doubt. no doubt. لیکن میں آپ نے وقت بے زیادہ تر مائل تھا وہ بھی ملیٹریچر میں نے بعد میں باز یہ اس قسم کی چیزیں بعد میں زیادہ پڑی ہوں اس وقت میں زیادہ تر آپ کہیں گے ترقی پسند جیسے فیض احمد فیض ہو گیا میں احمد فراز ہو گئے فیض احمد فیض ہو گئے پھر اس میں رشیان اس میں بیکسم گور کی ہو گئے دست و فس کی ہو گئے اس کی کرائیمن پنشمنٹ تھی اسی طرح سے میکسم گور کی کی مدر ہے اردو بے اس کا ماں تھا تو اس قسم کا لیٹریچر میں نے پھر بعد میں میں نے یہ شیخسپیر اور دوسرے اور پھر آپ نے یہ جو انگلیش لیٹریچر ہے یا فردارٹ مائٹر جو فکشیس لیٹریچر ہے اس کی طرف آئے میں آپ کو بتاؤں کلاسک میں آئے تو how was that ship میں آپ کو بتاؤں میرے one of my uncles وہ اس سے ہسٹری کی ہوئی تھی تو وہ ایک زمانے یہ رہ یہ جو لیٹریچر ہے نا یہ ویسی وقت وہ کرتے تو یہ آٹو باگرافیز اور بایو گرافیز اور ہسٹری تو ایک زبانے میں وہ اس کی ذہن میرے بات سٹک ہوئی تھی تو میں زیادہ تر وہ پڑتا تھا پھر بعد میں یہ مجھے ریالائز ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ایکچولی جو لیٹریچر ہے چاہے دعول ہو شارٹ سٹوری ہو تو یہ اس وقت کی جو سوشل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو کریکٹرز بعض وقت ایمبولک ہوتے ہیں لیکن اس وقت کی حالات کو یہ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں بلکل سر جیسے آپ چارلز ڈیکنز وہ تیل آف ایٹیل آف ٹو سیٹی سکو لے لیں چارلز ڈیکنز ان پک وک پیپر سر ٹھیک ہے اور پھر یہ اولیور ٹویسٹ ہے اولیور ٹویسٹ ہے تو یہ تمام اس وقت کی وہ حالات کیا حالات تھے اور کس طرح سے تھے تو اس کو وہ ڈپیکٹ کرتے ہیں بلکل جی تو یہ اس حوالے سے بھی لٹریشر کو پڑھنا بڑا ضروری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ رہا وہ اس وقت کیا ہسٹوریکل سیچویشن تھی اس وقت کیا سوشل کنڈیشن تھی اس وقت لوگوں کی صحیح کی کیا تھی جی سوشل کنڈیشن سوشل کنڈیشن سوشل کنڈیشن اس وقت بیفلز میرے میں آپ کو دور جاتے کیا حالی میں ہم پاکستان اور ہم دور نہیں جاتے افغانستان میں یہ بیتالیس سال کنفرکٹ میں رہا تقریبا ٹھیک ہے اب اس دوران آپ دیکھیں ٹی وی پہ چاہے وہ رومانوی شاعری ہے چاہے دوسری شاعری ہے یہ جتنے حالات یہاں پر گزرے ہیں اس اس کو متاثر کیا ہے دل 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 وہ جو لوگوں پہ گزری ہے اور پھر شاعر نے عدیب نے اس کو ریفلیکٹ کی ہے اپنے اشار میں اپنے افسانوں میں اپنے نوولز میں اپنے تحریروں میں اپنے تحریروں میں اس کی ایک اکس ہمیں وہ اکس ہے اس کا خالد حسینی خالد حسینی has talked a lot about very minute جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ ہو سکتا ہے ایک نظر دیکھیں اور ہو سکتا ہے بھول جائے لیکن وہ آپ کے سب کانشنس میں ضرور بیٹھ جاتی ہیں but when you are reading خالد حسینی's books تب آپ کو realize ہوتا ہے یہ ایک یہ بڑا مشہور ہے زماس گناہ دا بختونی ہے ماں لکا اب یہ لوگوں کی جانے جا رہی تھی کسی کے سر کو خیر نہیں تھی تو جب سب سے پہلے تھے کہ انسانی نفسیات میں کیا ہے جان کا تحفظ جان کا تحفظ اس کے بعد پھر باقی باتیں آئیں تو یہ اس قسم کی condition جہاں پر آپ ایسے حالات میں یا غمال ہو گئے کہ آپ کا سر محسوس نہیں محفوظ نہیں تو اس قسم کی شائری سامنے آئی یہ شائری آئی چکابل بھی آ دے گی اور کاندار بھی آ دے گی یہ reflections آپ کو انتباہ شائری میں ملتی ہیں تو یہ شائری یہ ناویل یہ ڈراما بعض اس پہ اگزیجریشن بھی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ آپ کی احساسات کی اکاسی کرتی ہے آپ کی احساسات کی اکاسی کرتے ہیں اور وہ احساسات جو ہو سکتا ہے آپ ایک وقت پر بھول چکے ہوں لیکن رہتے تو ہیں آپ کے احساس میں سر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سمریک کو کال لیتے ہیں and then we'll be right back ایک دفعہ پھر آپ کو خوشام عدید کہتے ہیں پاپس چلتے ہیں اپنی انٹرسٹنگ ڈسکشن میں اور ہم ڈسکس کر رہے تھے انتانی خیالات اور ان کی ایک کسن کی جو رائٹرز یا عدیبوں کی طرف سے اکاسی ہوتی ہے اپنے کام میں اس پر ہم تھوڑا سا بات کر رہے تھے سر what would you like to add more to that یہ حالی میں تفاق سے یہاں پر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں نیچے بیسمنٹ میں میری لائیبریری ہے سر لائیبریری ایک دفعہ تو اسی طرح ایک ڈاکٹر ہمارے سیماب صاحب ہے پشتو ایک اٹری میں he's a professor وہ آئی ویٹھے تو نیچے جب گئے تو یہاں پر میں ہم سیمینار کرتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے سیمینار کیا ٹاپک اس نے چنا اور مجھے کہا کہ آپ نے وقالہ پڑھ دے تو وہ کیا تھا سیاست عدب پشتوں میں سیاست عدب و انسانی جوان زندگی سیاست زندگی اور انسانی زندگی تو یہ تو اسی کے اوپر جو میرا یہی بات میں دیکھی کہ انسانی زندگی جو ہے یہ ایک جان ڈن کا بڑا مشہور پوئٹ بھی گزرہا ہے اور لیٹریشر کا بھی ہے ایڈورڈس کاللیج میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے پریسپل تھے ڈاکٹر فیل آنڈمن وہ ہمیں پلگل سائنس تو وہ ہمیشہ جان ڈن کو کوٹ کر دیتے نو مین از ان آئیلنڈ نو مین از ان آئیلنڈ ایز اپارٹ آف تا ہور تو اسی طریقہ زندگی جو ہے یہ کوئی الگ تالگ جنزی رہ نہیں ہے یہ ایک جز یہ کل ہے یہ ایک صرف علیدہ کوئی جز نہیں ہے تو یہ کمپوزٹ ہے آف ڈیفرنڈس کے بڑے پہل ہوئے ہیں تو اسی طرح سے جو یہ سیاست ہے آدب ہے یہ انسانی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ الہدہ الہدہ کوئی چیز نہیں ہے تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سیاست اس کو اپنے ایک انداز میں پلیکل فیلوسوفرز بھی ہیں ریاست پولیٹیشنز بھی ہیں وہ ان کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور انسانی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں شاعر اور عدیب اس کو اپنے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ غالب کا ہے ٹوٹا پوٹا وہ جو اس کا محفلاصہ وہ یہ کہتا ہے تھا کہ دیدہ بینا وہ ہوتا ہے جس کو کترے میں دجلہ نظر آئے اور اس کو یہ نہیں نظر آئے گا تو وہ بچوں کا کھیل ہے پھر تو بقصد یہ ہے کہ جو اچھا شاعر ہوگا اچھا عدیب ہوگا تو وہ جو زندگی کے بہت سے بند راز بھی ہوتے ہیں اس کو بھی سامنے کھل کر آپ کے سامنے لاتا ہے باغ میں دیکھیں نا باہر میں بھی نکلتا ہوں آپ بھی جاتے ہیں باغ میں چمن میں نظر آپ کو کیا آتا ہے بل بل آپ کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے پھول بھی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نظر آ رہے ہیں سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی نے بھی یہ تشبیہات دی دی کہ یہ بل بل کیا کہہ رہے ہیں اور گل کیا ہے لیکن یہ شعر کا کمال ہے اس کا تخیل ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل بل گل سے آوزاری کر رہے ہیں وہ اپنے عشق کو بیان کر رہے ہیں یہ اب اس کا کمال ہے یا یہ جب گلاب کی پتی کی اوپر شبنگ پڑتی ہے میں بھی جا کر دیکھ لیتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں لوگ روزانہ اس باغ نارام میں پھرتے دیکھتے ہیں کسی نے بھی کوئی نہیں کہا کہ بس بعض لوگ جا کر اس کو توڑ دیتے ہیں لیکن اب شعر کا کمال ہے کہ وہ شبنگ کو اور پھول کو اور کیسے کیسے اسے باتیں یہ تو کرتے ہیں یہ تو ضرور کرتے ہیں دیکھیں اللہ میں اکبال نہیں کہ میں بھی کوئی گلوں کے خاموش رہوں نالے بلبل کے سنو اور میں بھی کوئی گلوں کے خاموش رہوں تو یہ پھر وہ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے ہیں ہم اور بلبل بے کتاب گفتگو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نا اب شعر کا کمال ہے نا دیکھیں نا کہ وہ اب کیسے کیسی تشبیہات دے رہے ہیں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے A Passage to India میں A Passage to India is a very interesting book اور اس میں the dark caves چمالہ بار کیوز کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ light نہیں ہوتی and one math stick after another math stick وہ جو traveler ہے وہ جلاتا ہے دیکھتا ہے to some extent اس کی you know he sees things اور then his luck کے math stick کی تھوڑی سی ہی لائف ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی and he sort of compares that situation یا آپ کے سکتے ہیں کہ جو ریڈر ہوتا ہے وہ بھی اس چیز سے تھوڑا بہت ریلیٹ کرتا ہے کہ this is like a phase in life جہاں پہ آپ تھوڑا بہت illuminated ہوتے ہو and then it goes back to being dark لیکن اگر وہ dark نہ ہوتی تو اس light کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر وہ light نہ آتی تو dark اس کو پھر سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے تو again when it comes to learning the main takeaway is کہ نظر اور آپ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزے دیکھنے کا وہ بہت امپورٹنٹ اسو دی ہوتا ہے because learning آپ کی اسی پوائنٹ او فیو سے ہی ہو رہی ہوتی ہے اور جتنا آپ اس کو شفٹ کر سکو بہت ہی بڑا سپیکٹرم ہے learning کا جتنا آپ اس کو شفٹ کر سکو اتنی آپ کی learning different perspectives میں ہو سکتی ہے perfect تو کوئی بھی نہیں لیکن جتنا کر سکتے ہیں لوگ میں یہ اس کی غنی خان بابا کی collection ہے لٹون جی بلکل تو ماسٹر عبدالکریم یہ ہمارے بہت پائے کے عدیب گزرے ہیں عالم ہیں ان کی تحریر سے میں بڑا متاثر ہوں اس نے پیش لفظ سے کہ تو اس نے یہ بات کی کہ شاعر اور عدیب کے بارے میں کہ یہ زندگی ایک مقدس کتاب ہے اور شاعر اور عدیب جو ہے اس کی تفسیر پھر لکھتا ہے اور وہ جو سربستہ راز ہے اس سے وہ پھر عاشقارہ کرتا ہے اور یہی بات ہے پھر دوسرے انداز میں فیض ہے متفیض نے کی اس نے یہ غالب شاعر کے بارے میں کی اور پھر اسے یہ بھی کہا کہ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اچھا مدبر پھر وہ یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف خود کترے میں دجلہ دیکھے بلکہ دوسروں کو بھی دیکھائے لیڈر کا کام یہ ہے مدبر جو ہے کہ وہ خود یعنی آج نہیں وہ سو سال پہلے پچاس سال بعد کیا ہوگا یہ یہ اب مدبر ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی بتائے اور رہنمائی کرے آگے لے جائے اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ یہ کیسے ہوگا کہتے ہیں یہ مشاہدے سے اور مجاہدے سے مجاہدہ یعنی مجاہدہ مینز کہ آپ نے بڑا یعنی جدوجہد سے کام آپ نے کرنا ہے اسی قسم کا یہ ایک دوسرا شیر بھی عرض کا یہ بھی فیض کا ہے یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم وسالِ یار فقط عرضو کی بارتی یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم وسالِ یار فقط عرضو کی بارتی یعنی عرضو رکھنا خواہش رکھنا بزاتے خود ایک اچھی چیز ہے لیکن لیکن اگر آپ فرض کریں آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ میں نے سی ایس ایس میں یا آپ نے جو ڈگری لی ہوئی ہے اس پہ میں نے ٹاپ کرنا ہے یہ خواہش رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن ٹاپ کرنے کیلئے آپ نے یہ آپ کا وسال ہے کہنے آپ نے دیکھنا ہے وسال وسالِ یار آپ کا یار اس وقت کیا ہو گیا آپ کا جو خواہشنا ہو گیا آپ کا محبوب ہو گیا یہ جو آپ نے ٹاپ کرنا ہے یہ جس کو آپ نے ٹاپ کرنا ہے یہ آپ کا اس اس معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا محبوب اب یہ ہے اب اس تک پہنچنے کے لیے اس کا درشن کرنے کے لیے اس کی دیدار کے لیے آپ کو محنت کر دی پڑی گی تو تب آپ یہ ٹارگٹ حاصل کریں گے تو یہ وہ جو فیض نے اس کو دوسرے انداز میں اس کو بیان کیے اور یہ بڑا بڑا میرا محبوب شعر ہے یہ کہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہے خواہش رکھنے سے نہیں ہوتا آپ نے جو خواہش رکھی ہوئی ہے جیسے وہ دوسرے اس میں نیرہ نور وہ ایک غزل گاتی ہے وہ مجھے پسند ہے شاعر اب نام منزل کیلئے دو اگام چلوں اور منزل سامنے آجائے اب یہ آپ کے اس جذبے کو بیان کر رہے کہ منزل کیلئے دو اگام چلوں اور منزل سامنے آجائے تو اگر آپ نے جذبہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ آپ محنت بھی کریں تو منزل آپ کے سامنے آجائے بھی سامنے آجائے کریں آجائے سامنے آجائے 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 اگر ان شہروں سے آپ اتنا آجائے تو آپ نے موسٹ پوبیلی انی شہروں کو لے کے انی رائٹنگ کو لے کے اپنی لائف کے کافی آسپیکٹس کو بھی شیپ کیا ہوگا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تیل کہ آپ بہتی ڈیٹیل دوری انٹید اور ساتھ ہی ساتھ you're also very artistic with the way you do things تھوڑا بہت چہنہ اندازہ ہو رہا ہے and it artistic does not have to be you know colorful in general لیکن یہ ہے کہ poets are also artists ایک conversation کو ایک طریقے سے لے کے چلنا I'm particularly enjoying that I have to you know commend you for it اور ساتھ ہی ساتھ I think جو ہماری you know the richness of our background ہے when it comes to عدبیہ areas یا ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے political leaders رہ چکے ہیں یا for that matter even sociological جو ہماری background history جو بھی ہے وہ اتنی الحمدللہ سے rich ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی پکڑ کے دو منٹ صرف پڑنا ہی شروع کر دیں تو یہ بھی لائک this is my history these people are my people they are my ancestors اور ان سے مجھے سیکھنا ہے تو I understand that totally so I believe you got an honorary phd degree from sawabi university as well right yeah you're right I would like to know a little about that university of sawabi has conferred honorary phd in peace and conflict resolution peace and conflict resolution peace and conflict resolution is an area that was a pretty hot topic when it was in the last decade to to agar hum which le decade ki baat kar lai ya for that matter apki saath hi saath unmei contributions ki baat karle aur ap jis kis kis hai jis kis 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 بندے آپ ہیں تو the peace aspect I'm sure that was very genuine and very well deserved کیونکہ اگر آپ جسی personality ایک بیٹھک میں بیٹھتی ہے اور you give in the perspective that you just gave me and everyone in our viewers انشاءاللہ یہ program دیکھ رہے ہیں تو I think that was also very well deserved آپ کی جو رائٹنگز ہیں آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ویلیبل ہیں over the internet and they can be read as well اور ساتھ ہی ساتھ آپ میرے خواہد سے you've been writing articles for newspapers as well میں ایکسپریس ٹیبیون انگلیش کا نیوزپیپر ہے اس پہ ونس اویک میرے آرٹیکلز آتے ہیں on different issues اور خصوصا گورننس پہ کونسٹیوشن پہ اور افغانستان پہ ٹریبل ایریاس پہ اور ہائر ایڈوکیشن پہ بھی آل رائٹ that's your area of contribution for articles تو اگر ہمارے گیسٹ کے آپ writings وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسار available and inshallah اور اس کے لاغوا I have my research articles research articles کا بھی آپ نے بتا رہے ہیں any specific writing that you want to talk about sir your governor challenges in tribal areas 18th amendment and then and the functionality of the provinces that these were the latest articles these were your latest articles say we're talking published by the fwu that is a journal published by the benazir woman university it is one of the high-ranking journal in pakistan recognized by higher education commission and these are political generals right political science relevant it's interdisciplinary it's the social sciences the topics can be on sociology economics and so it's a multidisciplinary and this is the journal is called fwu fwu yes all right it's available on the webpage you can definitely again for our readers the research works are available you can check and I think you will emphasize I am really really happy about that سر مجھے یہ بتائے کہ اگر اب تھوڑا سا ہم جو فانی سائٹ تک کی طرف جائیں تو آج کے انٹرویو کے بارے میں آپ کی خیالات ہیں how was it definitely not your typical انٹرویو style تو بڑا خوش بھی ہوں متاثر بھی ہوں اور آپ نے مختلف زاویوں سے سوالات کیے اور سچی بات یہ ہے کہ آپ بہت کم ایسے انکرز بھی سے ہیں جو لیٹریشر کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے آپ نے مختلف کتب کا حوالہ بھی دیا تو ایک مجھ میں دوبارہ ایک آرج بھی پیدا ہوئی کہ واپس جا کر یہ پیسس لیٹریشر لیٹریشر کا ایکسپیئنس رہ چکا ہے کیونکہ آئی فادر زی لیٹریشر فرناٹک تو انکا جو وہ کہہ سکتے ہیں شاک وہ انگلیس لیٹریشر کے ساتھ ہے ہز ستف ورز موسٹ آئی انگلیس کلاسکس سی آئی وید اس آئی ورلائک تو یو آئی انڈ دی ہول تنگ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ کی ٹو ٹی وی آئی ان کا میں شکر گزاروں اس سے پہلے مجھے موقع ملا سیاسی موضوع پہ آفغانستان کی اوپر بہت اچھی سہرہ سے باس ہوئی اور آج پھر وہی ٹی وی لاؤنج ہے یہ یا خیبر لاؤنج پاکستان لاؤنج پاکستان لاؤنج تو آج اس کا میں نے ایک دوسرا پہلو وہ بڑا لائٹر اور خوشگوار پہلو ہے وہ بھی میں نے دیکھا اور مجھے موقع ملا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرو اور اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ میں سیکھا ہے جو مجھ پہ گزری ہیں وہ میں واپس لوٹا سکو سکو شکریہ سو مجھ انشاءاللہ next week we'll have somebody else somebody similar and somebody more awesome اور اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گی take care اللہ حافظ see you next week ڈیلی 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 ڈیلی